ہمیشہ بھی یہ ہوتا نہ آئی کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتے ہیں لَمَّا قَعْمَ عَبْدُ اللَّهِ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا یادو ہو اس کے دو مانی ایک معنی ہے اللہ ہی کو بکارتا ہے اور اللہ ہی کی بکار کی دعوت دیتا ہے مسئلہ بیان کرتا ہے تو سارے لوگ کٹھے ہوتی ہیں اس کو مارنے کی دیتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی کسی اللہ کے بندے نے مسئلہ توہید بیان کیا پبلک کٹھی ہو گئی اس کو مارنے کی دیتا ہے اور جب وہ بندہ مار گیا تو پبلک کٹھی ہو گئی اس کی قبر پہ اس کو بکار رہی تھی سمجھو ہے نا جب وہ زندہ رہا مشرق مان کے رہی جب وہ مر گی یا مشرق کو گھر کے رہی لما قام عبداللہ یادو ہو جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اس اللہ کو بکارتا ہے اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے تو سارے مشرق اس پہ دھیڑ جبتے ہیں رش کرتے ہیں اس پہ کٹھے ہوتے ہیں مارنے کیلئے اور شاہد بن عزیز کہتے ہیں جب مار جاتا ہے اس کو بکارنے کیلئے اس کے دربار پہ کٹھے ہو جاتی ہے یہ پہلے ہمیشہ ہوتا رہا حضرت شمسل معدیشی خادی شمسل دیر رحمت اللہ اکال آرے حضرت خادی صاحب پر میں بہنے ہم کوفر دو کے سامنے ہیک کے مٹھا کوفر ہیک کے کڑوا پڑھا مٹھا کڑوا کوفر ہے بہنے کہ جدو اللہ کا بندہ مصرہ بیان کریں حضرت ابراہیم مصرہ بیان کی طاقت مصرکہ انہوں آگے تھا چھوڑا یہ کڑوا کوفر ہے حضرت ابراہیم نے زمانے کے مصرکہ حضرت ابراہیم کی صورت بنا کے پھولنا شروع کریں یہ مٹھا کوفر ہے کڑوا کوفر ہے پیغمبر کی کسمنی اور مٹھا مٹھا کوفر پیغمبر دیشانت خروع کرنا پیغمبر اللہ بیو سنتہ مرنیہ مبالبہ کرنا یہ مٹھا کوفر ہے مٹھی زہر ہے یہ بودرا کرنی زہر ہے اس واسطے میں ہمیشہ رہا اس میں اللہ نے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ نتنے انبیاء اور یاد کدرے سب نے مسئلہ توہین بیان کیا سب توہین کے لائے تھے اور جب دنیا سے چلے گے حضرت ابراہیم کو دیکھ لو جب مسئلہ بیان کرتے رہے لوگوں نے مخاربتے کی جب دنیا سے چلے گے لوگوں نے کہا اوزہر انہیں بڑی اللہ یہ اللہ کا بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ کو دیکھ لو کہ حضرت عیسیٰ تو جب سنتہ آسمان کے اٹھایا گیا لوگوں نے ان کی پونہ شروع کر دی بی بی بریب کو دیکھ لو اسی طرح آج اتنے اولیان نہ ہوترے سب کو دیکھ لو سیخم تلکہ بردی رانی کو دیکھ لو کہ اللہ کے بہت بڑے وزیعے سلطان ماہو اللہ کے وزیعے علی حضر اے اللہ کے وزیعے یہ سب اپنے زمانے میں توحید کے دائی تھے مسئلہ بیان کرنے والے تھے اور جب دنیا سے چلے گئے شیطان نے ان کی پونہ پہ لگا دیا اس لیے مختصر جملہ جب اللہ کا وزیع زندہ ہوتا ہے شیطان مروادتا ہے یہ جملہ شکر قرآن کہے جب اللہ والا زندہ ہوتا ہے شیطان مروادتا ہے اور جب اللہ والا مار جاتا ہے شیطان پوجہ باتا ہے پوجہ باتا ہے فرمایے میرا فیغم پر یہ ہوتا رہا لما قام عبداللہ 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 میرے بڑے رازے لما قام عبداللہ جب بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہوا یا تو کوئی ہو صرف اسی کو بکارتا تھا اسی کو بکارنے والا وہ کیسے اولا ایک اللہ دینہ زکریہ پیغمبر ایوب پیغمبر جونس پیغمبر نو پیغمبر سارا کا تذکرہ کر کے اللہ نے برنایا اولا ایک اللہ دینہ جو سارے اونہ پھل خیرات یہ لوگن جو سارے اونہ پھل خیرات ہر خیر میں جو سارے اون دوڑا لائیان ہر خیر میں دوڑنے والے تھے جو سارے اونہ پھل خیرات یا تو اونہ رب پمبرہ بکارنو لنا خاجی گارنو لنا یا تو اونہ رغبم و رہبا مجھے ہی پکار کے تھے رغبا قلن ان لگین ازاہن تم من دونہی فلا میرے پیغمبر میرے پیغمبر اعلان کر اوڑا لگین او مشرکو ذرا ککار کے دیکھو ان کو جن کو تم مشکل کشاہ دمان کرتے ہو حاضر رواہ دمان کرتے ہو سنو میرا چیلنگ بھی سنو بلا یم لے دونہ کچھ پت درے ان کو بلا تحریرہ اوڑا لگین اتنی طاقت بھی نہیں یا زکی چمتی مصیبت رو تازے میں انہاں بھی چیلنگ بھی نہیں اچھائے آس سنو میرے پیغمبر اوڑا لگین اولا اکرلدینا یدو اونا ویبتو اونا الہا رب بھی ملو وسیلہ اولا اکرلدینا یدو اونا ویبتو اونا الہا رب بھی ملو وسیلہ اور جنہیں امکسی پکار رہے ہوں کہ پوری پوری زندگی ساری زندگی آمنیاں مشکلہ دیہا جساں جب یدو اونا یدو اونا ویبتو اونا بھاؤ تبیریہ ویبتو اونا الہا رب بھی ملو وسیلہ الوسیلہ کا معنی ابن عباس نے کیا الہا جا فرمایا اوہ مشر کو جن جن کو تم بکارتے ہو وہ اپنی حاجتوں میں مجھے بکارتے رہے مجھے بکارتے رہے وہ اپنی حاجتیں مجھ سے مہنگتے رہے وہ تو میری بکار کرنے والے تھے اور کہتے یدو اونا رحمتہ ہو ویقشو نا عذابہ ہو یقابو نا عذابہ ہو وہ میری رحمت کی امیدیں رکھتے تھے اور میرے عذابوں سے درتے بھی تھے رحمت کے امیدوار بن کے عذابوں سے در کے ادھر فرمایا رحمتہ ہو عذابہ ہو دونوں اہتوں کو ملا لینا تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر لمحا قاما عبداللہ جب بھی کوئی اللہ کا بلدہ کھڑا ہو گئے اس نے میری توحیل بیان کیے لوگ منہ اسے پھارا جب مر گیا لوگ اسی کی قبر بھی حاجتیں مندے لگے ربی ملک نے کیا